ہماری سپیشل رپورٹ اور میں ہوں آپ کے ساتھ گائیتی شرما لگتا ہے کہ اب پانی سر کے اوپر سے گزرنے والا ہے جی ہاں حالیہ دنوں میں جو حالات ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں وہ اس اور اشارہ کر رہے ہیں کہ آتنگوات ہندوستان کے امن کو گھاگ نظر سے نہا رہا ہے بب سے بتر ہو چکے حالات یہ بتاتے ہیں کہ آتنگوات نام کا نصور سینس شیطر سے جڑے لوگوں میں بھی داخل ہوا پھر چاہے وہ راجالی سے رشیط کی گرفتاری ہو ایرمن رنجیت ہو یا پھر اب سمیر سردانا نام سمیر سردانا عمر چووالیس سال پتا پور میجر جنرل گرفتاری گوہ کے واسکو اسٹیشن سے آروب آتنگواتیوں سے رشتہ ہونے کا ایک اور سندگد کی گرفتاری ہوئی ہے اور اس پر بھی آئی ایس آئی ایس سے جڑے ہونے کا آروب ہے یہ گرفتاری اس لئے گمبھیر سوال پیدا کر رہی ہے کیونکہ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آروب ہے اور اس کے پرطا بھارتی سینہ میں میجر جنرل رہ چکے ہیں رسوکدار پرطا کی اولاد آتنگوات کے ساتھ کیسے ہو گئی اور کیسے اس نے دیش سے گدداری شروع کی یہ سب آپ کو حیران کر دے گا سماشوار پلس پر سمیر سردانا کی پوری کنڈلی دکھائیں گے کیونکہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کیا آتنگواتی سنگٹن صرف بیروزگاری واؤں کو ہی نہیں برگلا رہیں وہ پڑھے لکھے اور رسوکدار گھروں کے لڑکوں کو بھی اپنے پالے میں لے رہیں بھارت میں اور کتنے آستین کے سامپ بورو بیجر جنرل کا بیٹا نکلا گددار رسوک کی آڑ میں دیش سے گدداری آتنگیوں سے رشتے رکھنے کے آروپ میں گرفتار کیے گئے آروپی سمیز سردانہ کے پتہ آرمی کے ریٹائیڈ میجر جنرل ہیں اور یہی بات اس گرفتاری میں سب سے اہم ہے کیونکہ ایک پوجی کا بیٹا دیش ویروہ دیگتی ویدیوں میں اگر لفت پایا جا سکتا ہے تو پھر حالات کہاں تک بگڑ چکے ہیں اس کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے حالانکہ یہ بھی سچ ہے کہ آتنگوات اور دیش ویروہ دیگتی ویدیوں سے جڑے لوگ اس وقت سینہ میں ہو سکتے ہیں کیونکہ پچھلے دو مہینوں میں کئی سینہ دستوں سے جڑے لوگ پکڑے گئے ہیں گداری کی آروپ میں لیکن یہ تعدات لگاتار بڑھ رہی ہے اور یہی چنتہ کا وشہ ہے ہندو سمیر نے اسلام کیا قبول سمیر کے پاس ملے اہم دستاویز سمیر سردانہ آتنگوات سے جڑا ایک ایسا نام جو بہت پڑھا لکھا اور شاتر شخص ہے آپ جب اس شخص کی ڈگریوں کے بارے میں سنیں گے تو آپ کو انڈین آئل کے مارکٹنگ مینجر سراجدین کی یاد آئے گی جسے پچھلے سال دسمبر میں جیپور سے پکڑا گیا تھا آئی ایس آئی ایس کے لئے ریکوٹمنٹ کرنے کی آروپ میں سراجدین کے طرح سمیر بھی پڑھا لکھا اور نوکری پیشوال آدمی ہے خیر یہاں بات سمیر سردانہ کی ہو رہی ہے سمیر سردانہ ہندو ماں کی کوک سے پیدا ہوا لیکن بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا پیشے سے چارٹڈ ایکاؤنٹ ہے چوالیس سال کا سمیر ہانگ کانگ ملیشیا اور سعودی عرب میں رہ چکا ہے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لئے کام کر چکا ہے گوہ پولیس نے سمیر کو سوموار کو گرفتار کیا تھا لیکن یہ بات لیک اس لئے نہیں ہوئی کیونکہ بات بختا کی جوا رہی تھی اس سے لگاتار پوچھتاچ ہو رہی تھی اور پوچھتاچ میں جو سچائی سامنے آئی وہ چوکانے والی تھی سمیر کا یا تنکوادی سنگٹھنوں کے لئے کام کر رہا تھا گوہ کے واسکوی سٹیشن پر سندگد حالت میں پکڑا گیا سمیر پولیس کو اس کے پاس ملے پانچ پاسپورٹ اور چار موبائل فون سمیر کے پاس ملے پتر اور ایمیل میں پچھلے بمو سپورٹ کے ڈیٹیل آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سمیر نے دلی انورسٹی سے بیکوم کیا ہے اور پرال وہ ممبئی میں رہتا ہے پچھلے کچھ دنوں سے گوہ ایڈیس لگاتار اس پر نظر رکھ رہی تھی اور اسی کی آدھار پر کہا جا سکتا ہے کہ حال کے دنوں میں اس کا موبمنٹ واسکو اور پنجی میں لگاتا رہا ہے اتراخنڈ سے بھی جڑے ہیں سمیر سردانہ کے تار گوہ ایڈیس کے کانٹیکٹ میں ہے دہرادون پولس آپ کو سمیر سردانہ کے ہسٹری بتائیں اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آخر اس کا اتراخنڈ سے کنیکشن کیا ہے اس وقتی کی جو موبمنٹ پچھلے کچھ دنوں میں بتائی گئی ہے وہ شاید پونہ گوہ اور بومبے کے بیچ میں ہی زیادہ تھی اور اس کی تلاشی کے بعد کچھ سندگ دستاویز برامد ہوئے ہیں جن کی بستری جان چل رہی ہے دہرادون کا رہنے والا ہے سمیر سمیر کا ایک بھائی دلی میں ڈاکٹر ہے دون سکول میں ہوئی ہے سمیر کی پڑھائی دہرادون کا رہنے والا سمیر انٹیلیجنس انپورٹ کے آدھار پر جب پکڑا گیا اور جب پتا چلا کہ وہ بھارتے سینہ کے پورو میجر جنرل کا بیٹا ہے تو اس بات کی پرتال شروع ہوئی کہ آخر وہ ایسی گتیویدھیوں میں شامل کیسے ہوا اور اس پرتال میں سامنے آئی اس چووالی سال کے شخص کی پہلی نمہ شخصیت گوہ میں سمیر کی گرفتاری سے اتراخن پردیس میں بھی ہڑکپ مچا ہوا ہے پانچ پاسپورٹ رکھنے والے سمیر سردنا سے اینا یہ پوستاج کر رہی ہے لیکن بڑا سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ آخر سمیر کا اسلام دھرم کی طرف جھکاؤ اتنا زیادہ کیوں ہو گیا دہرادون نیواسی سمیر سردنا اچھے خاصے پریوار سے تعلق رکھتا ہے بھائی ڈاکٹر ہے تو پتا جی آرمی کے اچھ پت سے ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن میڈیا کے سامنے آنے سے فیملی میمبر بستے نظر آ رہے ہیں ان کی طرف سے کسی طرح کی کوئی بات چیت میڈیا سے اب تک نہیں کی گئی ہے اتراخرن کی بات کی جاتا تو اتراخرن ویجلینس بھی اس پورے ماملے پر پہنی نجر رکھ ہوئے ہیں لیکن بڑا سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ آخر کیوں پہلے حریدوار اور اب دہرادون دیش کے مانچت پر ایک آ ایک چرچہ میں آ گیا نامچین دون سکول کا پورو چھاتر سردانہ پیشے سے چارٹڈ اکاؤنٹ ہے اور اس کے پاس سے کچھ نقشے ایک لیپٹوپ موبائل اور پانچ پاسپورٹ برامد ہوئے لیپٹوپ اور موبائل ریکارڈ کھنگھالے جا رہے ہیں پوچھتا چل رہی ہے لیکن اہم پرتال ان ای میل اور خطوں کی ہونی ہے جس میں دیش میں اب تک ہوئے کئی ویسپورٹوں کی جانکاری جھٹائی گئی ہے یہ بھی پتا چل چکا ہے کہ سمیر ہندو دھرم میں پیدا ہوا اور بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا نوکری کے سلسل میں سردانہ ہانگ کانگ ملیشیا سعودی عرب جیسے دیشوں میں گیا اب جب وہ پکڑا گیا ہے تو جانچ ایجنسیوں کے لیے سمسیہ یہ ہے کس کے تار کئی جگہوں سے جڑے ہیں مومبائی دہرادون پنجی اور واسکو سے جڑے ہیں تار ایٹیس کر رہی ہے الگ الگ جگہوں پر پرتال پولیس نے لیپٹاپ کا پاسورٹ ڈیکوڈ کر لیا ہے ایٹیس کو لیپٹاپ کا پاسورٹ نہیں بتا رہا تھا سمیر لیپٹاپ سے مل سکتے ہیں ایٹیس کو کئی اہم سبوت کچھ شک اور کچھ سبوت کے آدھار پر ہی سہی لیکن سمیر سردانہ کے گرفتاری کے بعد فوجی پتا کی پروریس پر سوال کھڑے ہوئے تو پیتا اور پورو میجر جنرل کینس سردانہ نے اپنے بیٹے کو بے خصور بتایا ہے حالانکہ پیتا کا اپنے بیٹے کے لیے چریتر پرمان پتروں کو تبھی صحیح مانا جائے گا جب گوہ ایٹیس اسے بے خصور قرار دے گی فیلال تو گوہ ایٹیس سمیر کے بارے میں جانکاری جھٹانے میں لگی ہے اور یہ کھنگالہ جا رہا ہے کہ سمیر انٹرنیٹ کے ذریعے کن کٹر پنتیوں کے کونٹیکٹ میں تھا اور چلی اب آپ کو حافظ سعید کی نئی دھنکی کے بارے میں بتاتے ہیں پانچ پروری کو پاکستان میں کشمیر سولیڈیریٹی ڈے منایا جاتا ہے اس دن کئی گھٹ بھارت کو چڑھانے اکسانے اور گصہ دلانے کی پورزور کوشش کرتے ہیں اس کام میں سب سے آگے ہوتا ہے حافظ سعید زہریلی زبان بولنے والا حافظ اس بار بھی سرکھیوں میں ہے کیا یہ جاننے کے لیے آپ دیکھئے یہ ریپورٹ حافظ ندیب پٹھان کو جیسے حملے کرنے کی چھتاونی دوہزار آٹھ میں ہوئے ممبئی حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے حافظ سعید تحریق و فوجی قوت کے ذریعے یہ کچلتے ہوئے اسی کو پالیسی بنا کے رکھو گے تو پھر میری بات سننا مسئلہ پھر سری نظر تک نہیں رہے گا یہ مسئلہ پٹھان کوٹ تک چلا گیا اسے آگے جائے گا کشمیر میں جو جنگ ہو رہی ہے اگر یہ مزید طویل ہوتی ہے تو یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گی اس بات کو ہوش سے سمجھ کے اس کے اوپر فوری قدم اٹھانے کی ضرورت ہے آگے اس کام کے لیے سب سے زیادہ میں اپنے کشمیری بھانیوں سے یقجیتی کا مطالبہ کرتا ہوں مقبودہ اور آزاد کے سب لوگوں سے جو غلطیاں پہلے جس نے کی اب آئی وقت گدر گیا اب میری اللہ کے نام پر گدارش ہے کہ سب اکٹھے ہو جاؤں اللہ پس لے گناہ بھی معاف کر دے گا یوں تو سنگین کو زہر سے بجھایا جاتا ہے لیکن ابھی آپ نے جس شخص کو سنا وہ بھی کم زہریلا نہیں ہے اور آپ اسے سن کر سمجھ گئے ہوں گے جماعت الدعوہ اور جیشے محمد کے پرموک حافظ سعید نے پھر بھارت کو دھمکی دی ہے دھمکی پٹھانکور جیسے ہم لوگ کی پیوکے کی راجدھانی مزفر آباد کے سنٹرل پریس کلب میں کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہوئے سعید نے اگلا ہیے زہر ذرا ایک بار اور سنیے ہندوستان کے دشمن کی زہریلی زبان تحریق و فوجی قوت کے ذریعے یہ پچلتے ہوئے اسی کو پالیسی بنا کے رکھو گے تو پھر میری بات سننا مسئلہ پھر سری نظر تک نہیں رہے گا یہ مسئلہ پٹھانکور تک چلا گیا اسے آگے جائے گا کشمیر میں جو جنگ ہو رہی ہے اگر یہ مزید طویل ہوتی ہے تو یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گی اس بات کو ہوش سے سمجھ کے اس کے اوپر فوری قدم اٹھانے کی ضرورت ہے آج اس کام کے لیے سب سے زیادہ میں اپنے کشمیری بھانیوں سے یقجیتی کا مطالبہ کرتا ہوں مقبودہ اور آزاد کے سب لوگوں سے جو غلطیاں پہلے جس نے کی اب آئی وقت گدر گیا اب میری اللہ کے نام پر گدارش ہے کہ سب اکٹھے ہو جائے اللہ پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا سعید کشمیر کی آزادی کی بات کر رہا ہے سعید اپنے زندگی کی خلوتیں مقصد کی بات کر رہا ہے اس نے سید صلاحوکین کی باتوں کا سمرتن کرتے ہوئے کہا کہ وہ کیوں سینہ کے بل پر لوگوں کو سرپرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں پدھان منطر نریندر موڈی کو سعید کی دھم کی کشمیریوں کو للچانے کا لگایا عارو حافظ سعید پریوں تو پاکستان میں پابندی ہے لیکن اس کی بھیانک بھاشا سن کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں اس پابندی کا کیسا اثر ہے سعید کھولے آم یہ اعلان کر رہا ہے یہ سودھابک ہے کہ کوئی چیز بہت دبائی جاتی ہے تو کئی دشاؤں میں اس کا جواب ملتا ہے کئی بار ادھر سے تو کئی بار ادھر سے جواب ملتا ہی ہے اگر موڈی کی نیتی کشمیریوں کو سینہ کی طاقت پر دبانے کی ہے تو سن لو ماملہ شرنگر تک نہیں رکھے گا پتھانکور تک جائے گا اور اس سے آگے بھی پہنچے گا کشمیر میں جو چل رہا ہے اسے سلجھایا نہیں گیا تو یہ بھارت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا آتنک کا یہ آقا پاکستان میں یہ اپیل اپنے بھاشن اللہ کے نام پر کر رہا تھا وہ پاکستانیوں سے گجارش کر رہا ہے کہ کٹھا ہو جاؤ نہیں تو اللہ تمہارے پچھلے گناہ ماف نہیں کرے گا کہ پاکستان شہریفِ ازادی تکنیر کے لیے ازادی تکنیریوں کا ساتھ نبھائے گا کہ ہم سیار ہیں بادروں پہ جنگ لے آؤ جو تم لاسکتے ہیں لے آؤ میں یہ بھی نہیں کہتا ایٹم بمکی دمکی دو میں یہ نہیں آپ سے کہتا اور اسے کے ساتھ رکھیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے فورا لاٹ رہے ہیں کچھ اور خبروں کے ساتھ